گلستانیوز میں آپ سبی کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں یونین ٹریٹری لداخ کے کرگل کا سب سے پسماندہ علاقہ ایچو گاؤں سے کچھ ویجولز ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے یہ ویجولز دیکھ کے آپ یقین حیران ہو جائیں گے دن رہ جائیں گے آپ کو بتاتے چلے ایچو آج بھی سڑک رابطے سے منقدہ آیا حالانکہ یونین ٹریٹری ایڈنیسیشن کے جانب سے ایچو گاؤں کے لیے سڑک رابطے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے لیکن فیلحال روڈ کنیکٹیوٹی ایچو نہیں پہنچا ہے لیکن اس بیچ ونٹر کے مہینے میں موسم سرما میں وہاں پہ برباری زیادہ ہونے کی وجہ سے تھنڈ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان کو کافی دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ویجولز آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کے آپ یقین دنگ رہ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں لوگ سٹریچر پہ پیشنٹ کو لگ بگ آٹھ کلومیٹر برفانی تودے کے در کے باوجود آٹھ کلومیٹر لگ بگ تے گر کے اس پیشنٹ کو زلہ ہیڈکورٹر یعنی ہسپٹل پہنچانے کی کوشش کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس روٹ میں سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے برفانی تودے بھی گر سکتی ہے اور زندگی جوکم میں ڈال کے لوگ اس پیشنٹ کو سٹریچر پہ لے کے پلکیوں پہ لے کے زلہ ہیڈکورٹر پہ پہنچانے کی کوشش کر لگ بگ آٹھ کلومیٹر تے کر کے ایچو سے لائے جا رہا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو خاص کر ونٹر کے مہنے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسیقی 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 تو ایچو میں آپ جو فیسلیٹیز ونٹر میں ایک سب سنٹر میں ہونا چاہے وہ تو سارے وہاں پہ ہیں اب یہ انفورچونیڈ ہے کہ یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کنیکٹویٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پیشنٹ کو سٹیچر پر اٹھا کے لانا پڑتا ہے اس کے لیے ہماری کوشش یہ رہے گی باقی ٹھیک ہے ان کا اگر بیلڈنگ بیلڈنگ کا ایشو ہے وہ ہم کو دیکھیں گے باقی میڈیکل ایسسٹن پہلے یہ شکایت ہوتا تھا کہ میڈیکل ایسسٹن نہیں بیٹھتا ہے آج میڈیکل ایسٹن بھی بیٹھتا ہے اور جو بھی سٹاپ ہیں دوائی سارے مہیاں ہیں لیکن کچھ ایسے بیماری ہوتا ہے اگر میں یہ کہتا ہوں اگر آج وہاں ڈاکٹر بھی ہوتا تو پیشنٹ کو ریفر کرنا پڑتا ہے نا آپ کا تو اس لیے اس کو کمپلیکیٹ تھا تھوڑا کمپلیکیشن ہو گیا تو انہوں نے ریفر کیا اب ریفر کرنے کے لئے روڈ نہیں تھا تو ان کو سٹیچر پہ لانا پڑا لیکن ہمارے پورا فوکس یہ رہ گا کہ جس طرح سے ہم نے ٹارگیٹ دیا ہے کہ بائیس سپٹمبر اس سال یہ گاؤں جو ہے کسی بھی صورت میں کنیکٹ ہو جائے اس کے علاوہ بھی اور کیا فیسلیٹی ہم دے سکتے ہیں وہ ہم نے ایسی ایم او صاحب کو بولا ہے کہ کیا کیا کچھ میجر اگر کچھ لائیب سیونگ ڈرکس وغیرہ وہاں پہ رکھنا پڑا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم ضرور کریں گے لیکن یہ سب ہو رہا ہے بکاز آپ جو کنیکٹیوٹی نہ ہونے کے وجہ سے تو فوکس ہمارے یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کے چینل کے مادیہم سے میں لوگوں کو یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہی تھوڑا موسم میں ایمپوریمنٹ ہو جائے گا ہم خود جائیں گے لوگوں کو کوئی بلائیں گے اور پورا دیکھیں گے کہ کہاں تک ہوا ہے روڈ اور ایک ٹارگٹ ہم فکس کریں گے تو نیکس ٹیئر سپٹیمبر تک روڈ کا کام مکمل ہو سکتا ہے جی جی جو مجھے رپورٹ دیا گیا ہے کیونکہ میجر پورشن جو راک کٹنگ کا ہے وہ ختم ہوا ہے ابھی اور دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ ونٹر کے مہینے میں کیونکہ ایچو اور رونگ جی سے کہا جاتا ہے وہاں پہ سلائیڈنگ کا برفانی تودے گیرنے کا زیادہ امکانات رہتا ہے اور جب برباری زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت لائف رسکنگ ہو جاتا ہے تو اس کے تناظر میں کیا کچھ جس طرح سے گاؤنمنٹ کے جانب سے مختلف جگہوں میں میڈیکل فیل میں خاص کر ہیلی میڈیکل سروس دینے کی بات کیا جا رہا تھا تو ایچو گاؤن کے لیے کیا ہے وہ آپ کا بات درست ہے کیونکہ جو ہم نے فار فلنگ ریاز ایڈنٹیفائی کر کے ہیلی پیٹس ابھی دیئے ہیں اس کا مین ایک امرجنسی یہ ہے کی پیشنٹ کو ایویکیٹ کرنا ان کے سب امرجنسی تو چونکہ ایک ایسا گاؤں ہے آپ کا جہاں پہ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ہیلی پیٹ ہونا چاہیے تو میں ایمیجیلی آج ہی ہمارے جو سیویل ایویشن سیکیرٹری صاحب ہیں ان کو لکھتا ہوں کہ ایچو میں جو ہے ایک ہمارے لئے امرجنسی ہیلی پیٹ بہت ہونا ضروری ہے اگر روڈ بنتا بھی ہے ہوتا ہے کیونکہ کافی ڈسٹنس ہے کیونکہ پیشنٹ کو ریفر کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ایک امرجنسی ہیلی پیٹ وہاں پہ ہو جائے تو اچھی بات ہے انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گا کیونکہ ہمارے پاس پرویزن ہے تو ایک ضرور یہ میری طرف سے کوشش ہوگی میں ریکمینڈیشن بھی کروں گا کہ ایک امرجنسی ہیلی پیٹ پیشنٹ کو ایویکیشن کے لئے ہم ایچو میں جو ہے وہ کنسٹیکٹ کریاں بنائیں بہت بہت شکریہ سر ہمارے سے بات کریں تینکیو جی تینکیو